دوستو مرگیاں آپ میری دیکھ سکتے ہیں اس طرح اسیل چھدوں پر گھوم رہی ہیں شام کا ٹائم ہے اور موسم کو انجائب داری ہے مرگاں میرا آپ یہ دیکھیں یہ رہا اور اوپر کھڑاؤں کے اس طرح قضانے دے رہا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے گھر میں مصری مرگیاں یا اسیل مرگیاں رکھی رہی ہیں یا جو وہ چوزے لے کر آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جل سے جل بڑے ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی مرگیوں کو ایسا کیا دیں کہ ان کے چوزے جل سے جل بڑے بھی ہوں اور آپ جس مقصد سے لے کر آئے ہیں اپنے بزنس پوائنٹ آفیو سے لے کر آئے ہیں یا آپ جو ہے انہیں انڈوں کی وجہ سے لے کر آئے ہیں گھر کی پروٹین کی ضروریات پوری کرنے کی وجہ سے لے کر آئے ہیں جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو آپ اچیف تب ہی کر سکتے ہیں جب ان کا سائز آپ جل سے جل بڑھائیں گے اب اس سائز کو بڑھانے کے لیے آپ نے کیا ہونے کھانے کے لیے دینا ہے وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری مرگیوں کے انڈے ہیں اسیل کے یہ میں اس وقت جمع کر رہا ہوں کیونکہ انکیوبیٹر کا میں نے آردر دیا ہوا ہے انکیوبیٹر جیسے ہی آتا ہے انڈوں کو جو ہے میں انکیوبیٹر میں رکھوں گا اس میں بینیفٹ ہمیں دو مل سکتے ہیں ایک تو ہماری مرگی جو اسیل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھوم پھر رہی ہے اور صحیح طرح بیٹھ نہیں رہی ہے تو وہ ہمارے انڈے پروپر جو ہے ہیچ بھی نہیں ہو پائیں گے جب ہم انہیں جو ہے اس کے اندر انکیوبیٹر کے اندر رکھیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پروپر ٹیمپریچر ہوگا اور ہمارے اسیل کے چوزے جو ہے ماشاللہ سے بڑے ہی صحت مند اور بڑے ہی پیارے نکلیں گے دوستو ماشاللہ سے یہ میری مرگیاں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ماشاللہ سے ان کا سائز سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی ہو چکی ہیں یہ اور انشاءاللہ بہت جل جو ہے یہ انڈوں پر آ جائیں گے اپنے کیونکہ میں ان کی پروپر ڈائیٹ کا خیال رکھ رہا ہوں اور ایک ایسا سیکرٹ آپ کو بتانے والا ہوں جس کے استعمال سے جو ہے آپ اپنی مرگیاں کو جل سے جل بڑا کر سکتے ہیں دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ مارکیٹ جاتے ہیں وہاں سے آپ کو مختلف چیزیں مل رہی ہوتی ہیں جنہیں آپ استعمال کر کے جو ہے اپنی مرگیاں کا سائز بڑا کر سکتے ہیں لیکن ایک limited amount کے اندر ایک نیا یوٹیوبر یا ایک نیا بندہ جو کہ اپنے گھر کی چطے مرگیاں پالنا چاہتا ہے اور خرچہ بھی کم سے کم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اسے کیا دینا ہوگا ایک تو سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کی گھر کا بچاوا کھانا کیونکہ آپ کی گھر کا بچاوا کھانا جو ہے اس کے اندر تمام پروٹینز تمام کاربو ہائٹریٹ تمام غزایت والی چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور مرگیاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں انہوں نے کھانے کے بعد جو ہے ان کا سائز جل سے جل بڑھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری مرگیاں انہوں نے اس وقت باہر آگئی ہیں اور یہ حملہ کرنے والی ہیں چیزوں کے اوپر لیک لیکن میں انہیں دوبارہ سے بند کر دوں گا اس وقت اس کی وجہ کیا ہے کہ میں انہیں ابھی ایک چیز دینے والا ہوں اور وہ چیز جو ہے میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ وہ بھی ان چیزوں کا استعمال کریں پہلا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بچاوا کھانا تھا صبح کے ٹائم میں نے انہیں بریانی وغیرہ تھی گھر میں بنی ہوئی تھی وہ میں نے انہیں دیتی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی بچاوا سالان ہوتا ہے وہ چیز چھاپر کے اندر موجود ہے اور اسے میں آپ کو کھول کے دکھات ہوتا ہو آپ نے اس کے پاس جانا ہے اور اس سے لے کر آنے ہی ہے آپ نے چودہ نمبر کی فیڈ دوستوں چودہ نمبر کی فیڈ کی میں بات کیوں کر رہا ہوں اس کے اندر آپ کا کاربو ہرڈریٹ مکعی آپ کا باجرہ آپ کا دانہ آپ کی تھرٹی پرشنٹ پروٹین جو کہ ایک چوزے کو جل سے جل بڑا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ سب اس کے اندر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری مرگیوں کو اس وقت ماشا رضا کتنے مزے کے ساتھ یہ گھوم رہی ہیں حالانکہ دوپیر میں میں نے انہیں ایک چودہ نمبر کی فیڈ مارکیٹ سے لے کر آنی ہے اب چودہ نمبر کی فیڈ دینے کا طریقہ کیا ہے اگر آپ کے پاس بارہ چوزے ہیں تو بارہ چوزوں کو جو ہے آپ نے ایک مٹھی جو ہے صبح ایک مٹھی دوپیر اور ایک مٹھی شام آپ نے فیڈ دینی ہے دن میں تین دفعہ فیڈ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے گھر کا بچاوا کھانا وہ انہیں آپ کھلائیں آپ دیکھئے گا ریزلٹ دنوں کے اندر آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا آپ کی مرگیاں جو ہے جو کبھی میں تین تین چار چار مہینے سے آپ نے رکھی مئی ہے وہ بڑی نہیں ہو رہی ہے وہ تین چار مہینے کی پروگرس جو ہے جو انہوں نے سائز بڑھایا وہ آپ کو دس دن کے اندر اس فیڈ سے مل جائے گا تو چودہ نمبر کی فیڈ آپ نے لے کر آنی ہے فیڈ بلکل خوشک ہونی چاہیے جس دکان سے آپ لیں فیڈ بلکل خوشک لیں آپ یہ آپ میری اصیل مرگیاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف کھوڑک ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اس کے انڈوں کو ہٹانا پڑا ہے اور اسے جو ہے الگ کرنا پ دے یہ دوسری مرگی میری ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر کی طرف یہ جا رہی ہے لیکن ہم اسے ابھی ہٹا دیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان چوزوں کو جہا ہم نے بند کرنا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی میرے ایک چھوٹی سی ویڈیو جس کے اندر جو ہے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آپ اپنی مرگوں کو کیسا بڑا کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل شہر میں گاؤں کو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا ڈیلی ویڈیو بنا رہا ہوت ہوں اور آپ کے لئے informative knowledge لے کر آ رہا ہوتا ہوں تو آپ میرے چینل شہر میں گاؤں کو سبسکرائب ضرور کر رہے ہیں ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے بہت جل ایک نئے vlog کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مرگیوں کے related کوئی بھی information آپ کو چاہیے ہو آپ جو ہیں مجھ سے direct بات کر سکتے ہیں مجھے message کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے بہت جل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ